السلام علیکم میں ہوں مہک بانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آپٹمیس ڈی ڈی سی الیکشنز کی کیمپیننگ چاری ہے ہم ہارٹ سیٹ کے متعلق بات کر رہے ہیں ہنوارہ ٹاؤن کی بات کریں تو یہاں کاٹی کی ٹکر ہونے والی ہے ہم موجود ہیں ہنوارہ میں اس ٹائم جو کہ اپنی پارٹی کے کیانڈیڈیٹ عبدالرشید بٹ صاحب ہے ہم ان سے بات چیت کریں گے اس بارے میں صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا شکریہ آپ کو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے جو گپکار ڈیکلیریشن بنی آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے ڈیفرنس کہاں پر ہے ڈیفرنس کھاں پر ہے گپکار ڈیکلیریشن نے پہلے بولا تھا کہ تین سو ستر و پنتی سے جب تک نہ واپس آئے گا ہم کسی الیکشن پروسیس میں حصہ نہیں لیں گے جب ان کو لگا اب یہ ڈی ڈی سی کا الیکشن ہو رہا ہے یہ اکٹے ہو گئے اب یہ ڈیولیمنٹ کے لئے الیکشن ہے انہوں نے یہ وہ چھوٹ دیا وہ ذہن میں ان کے نہیں رہا تو یہ بھی الیکشن میں قود گئی ہمارا آلریڈی موقف تھا ہماری پارٹی کا اپنی پارٹی کا آلریڈی موقف تھا ڈیکلیریشن سے پہلے بھی ہم نے آلریڈی وائزہ کر دیا تھا کہ سٹیٹ ہوت لینڈ جوب اپریٹریٹی یہ ہمارا پس پیارلی ہے اس پر ہماری پارٹی نے پہلے بھی سٹینڈ لیا ہے اور آج بھی ہم اسی پر سٹینڈ لیا رہے ہیں اور تین سو ستر تو آلریڈی کوٹ میں ہیں جب کوٹ کبیلیٹک آئے گا تو ہم اس کے ہم وہی چاہتے ہیں کہ کوٹ ہمیں ہی پھیور دے تین ستر واپس ہی آ جائے یہ تو الیکشن ڈیولپمنٹ کے لئے ہے ڈیولپمنٹ دو آنر بیسکیلی یہ اسی لئے ہم گے ڈیفرنس اسی لئے ہے بچ سا با بتا رہے ہیں کہ جو سٹیٹ ہوت تھا ہمارا یہ پہلے تھا ان کا اب تین سو ستر ہے پہنتی سے جو میں بھی مانتی ہوں کہ کوٹ کے فیصلے پر ڈیپینڈ ہے کیونکہ جیسے ہم دیکھے کہ بابر مسجد والا ہو گیا تو وہ پورے ہندوستان کے دیشواسیوں نہیں وہ ایکسپٹ کیا ایکزیکلی وہ کوٹ پر ڈیپینڈ ہے لیکن جو سٹیٹ ہوت ہے جب آرٹیکل 370 کو سکراب کیا گیا سٹیٹ ہوت کا تو انہوں نے تب ہی بولا تھا کیا یہ آپ کی پارٹی سٹیٹ ہوت تو انہوں نے پارلیمنٹ میں بولا تھا ہم منیسٹر صاحب نے بیان دیا تھا سٹیٹ ہوت تو یہ واپس دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ جلدی واپس آ جائے گا تو آپ الیکشنز کی بات کریں تو آپ کا منیفیسٹو کیا ہے اس کے لئے میرا منیفیسٹو ہے راجبار کی ڈیولپمنٹ کے لئے ڈیولپمنٹ ویڈ آنر پہلا تو ہمارے راجبار کا ہے پانی کا مسئلہ ہے سب سے زیادہ بنگس روڈ ہے جو پہلی بنگس روڈ تھا راجبار کی طرف جا رہا تھا اس کو بائی پاس بنا دیا گیا ہے پہلے سیکنڈ پیارٹی تو وہ ہے تھرڈ پیارٹی راجبار کا کوئی بائی پاس روڈ نہیں ہے تھرڈ پیارٹی تو وہ یہ ہے اور چوتھی پیارٹی سب سے زیادہ ہے جو لڑکوں کی ہے بہت سے لڑکوں کو فائر دیے گئے ہیں انسرلی کیسو میں مول جایا گیا ہے یوت کو میری پیارٹی ہے میری جتنے کے بید انشاءاللہ میں ان سب پر دیان دے دوں گا اور ان سب مسائل حل کروں گا بٹ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے ہنوارہ میں گپکار ڈیکلیریشن کی پکڑ مضبوط ہے سٹرونگ ہے ایز کمپیوری اوپاری نہیں بلکل نہیں لگ رہا ہے گپکار کا یہاں کوئی رول نہیں ہے راجبار والے بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں یہاں کے لوگ بڑے حساس ہیں پولٹیکلی بڑے ذہن نشین ہیں یہاں کے لوگ ہنوارہ کے راجبار کے پرٹیکرلی ان کو پتہ ہے کہ کون کیا ڈیولپنٹ کرے گا کون اس کے لائق ہے کون تعلیمی آفتہ ہے کون گاؤں میں رہتا ہے کون ان کے دلوں میں رہتا ہے کون سب ان لوگوں کو جانتا ہے چاہے گریب ہو امیر ہو ہر گاؤں ہو ان کو پتہ ہے کس کو ووٹ ڈالنا ہے آج وہ پرانہ دور نہیں ہے آج لوگوں کو پتہ ہے کس کو چننا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے گپکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں برٹ صاحب آپ مجھے بتائے کہ جیسے آپ نے بولا کہ گپکار سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی پارٹی کو جو آپ کی اپنی پارٹی ہے بخاری صاحب کی اپنی پارٹی ہے اس میں آپ کو بی جی پی کا بی ٹیم کہا جاتا ہے یہ کس حد تک صحیح ہے یہ بالکل غلط ہے کال بھی ہماری بکھاری صاحب نے اس کا بیان دے دیا بانڈی پورا کے جلسے میں دے دیا یہ کوئی بی ٹیم نہیں ہے باقی پرامنسٹر کو ملنا ہومنسٹر کو ملنا ہم تو اسی کو مل سکتے ہیں کیونکہ ہم تو امریکہ کے صدر کو نہیں مل سکتے ہیں جو بھی مسائل ہے حل ہوں گے وہ تو انہیں کے ہمائیں ہوں گے حل ہمارے بھی جو کشمیر کا مسئلہ ہے یا اور بھی کچھ ہے تو وہ تو پرامنسٹر انڈیا ہی حل کرے گا اس لئے یہ بی ٹیم نہیں ہے پارٹی ان کے الگ ہے بی جی بھی ہماری الگ پارٹی ہے اپنی پارٹی ہے سٹیٹ کی پارٹی ہے وہ تو نیشنل پارٹی ہے یہ غلط سب بول رہے ہیں نہیں بٹ صاحب آپ اپنی بنیاد پر الیکشنز لڑ رہے ہیں کیونکہ دیکھا جائے اگر گپکار کی بات کی جائے گپکار ایک مانی جانی لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں جو جو بھی اس ٹائم ہے جیسے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہے مہبوبا جی ہے سجادگری لون صاحب ہے وہ لوگ پرسنالٹیز وہ کرسمائٹک پرسنالٹیز ہیں ان کو سب جانتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی نئی پارٹی سٹارٹ کر رہے ہو تو اگر آپ جیتے ہو الیکشنز on the base of your own deeds آپ جیتے ہو الیکشنز تو آپ کو کیا کیا سٹرگلز فیس کرنے پڑ رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنے پڑ رہے ہیں بس کیلئے یہ نئی پارٹی ہے بس کیلئے میں اپنے بیس پر اپنے پر یہ لڑ رہا ہوں الیکشن حقیقت یہ ہے لوگ مجھے جانتے ہیں بس کیلئے لوگوں کو میں اچھی طرح سے لوگ مجھے جانتے ہیں بچھلے بیس تیس سال بھی آئی تھے لوگ اچھی طرح سے مجھے جانتے ہیں بس کیلئے مجھے پتا ہے لوگوں کا کیا مشکلات ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کون کنڈیٹ کیا ہے اپنی پارٹی تو نئی پارٹی ہے اس کو ٹائم لگے گا لگے گا بننے میں میرا تو اپنے پر لوگوں کا بھی جان بھی میں گیا مجھے پوزیدیو رسپوند آیا لوگ یوخت میرے ساتھ ہے بزرگ میرے ساتھ ہے ہر کوئی مجھے مجھے ساتھ دے رہا ہے ہر کوئی راجوار کا بندہ جان بھی میں گیا جس گاؤں میں میں بہن گیا مجھے اچھا رسپونس آیا اور مجھے ایکین ہے کہ میں انشاءاللہ جیتے ہیں so we are expecting good from your party yes definitely I will win so we will expect انشاءاللہ good so like through our channel Kashmir Optimist what do you want to say the people like what do you what message you want to give the people میں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ vote ڈالے آپ نے کلے vote ڈالنے کے لیے آپ کا حق ہے vote ڈال اچھے کنڈیٹ کو vote دیجے اچھے کنڈیٹ کو چن لیجے آپ کے نظروں میں سب کنڈیٹ سامنے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس کو کو vote دیجے تیگی سوہج تیگی سوہج تیگی سوہج تیگی سوہج